آپ بھی بے غیرت ہے اور جو آپ کو ہینڈلرز جو یہ کروا رہے ہیں وہ بھی بے غیرت ہے مزید ویڈیو دکھانے کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج میئر کلچی کے انتحاب ہونا تھا اور دو کنڈیڈیٹس تھے جن میں جماعت اسلامی کے نائیم اور احمان صاحب اور پیوپلز پارٹی کی طرف سے مرتضی وحاب صاحب تھے اب جیسا بھی ہوا جو بھی ہوا پورا دن آپ بھی دیکھتے رہے لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ پیوپلز پارٹی نے آج پھر انیس سی اکتر کی یاد تازہ کروا دی جب میجیب اور احمان کے پاس ایک سو ستا سٹھ ووٹ تھے اور ظلفکار علی بٹو صاحب کے پاس چھاسی ووٹ تھے لیکن انہوں نے اس وقت میجیب اور احمان کو تسلیم نہیں کیا اور ہمیں مشرقی پاکستان کا سانیہ دیکھنے کو ملا آج کچھ نامز میں ضرور تبدیلی ہوئی ہے جماعت اسلامی کی طرف سے نائم اور احمان صاحب تھے اور پیوپلز پارٹی کی طرف سے مرتضی وحاب صاحب تھے جبکہ نائم اور احمان صاحب کے پاس اگر آپ ووٹ دیکھیں تو ایک سو ترینوے ووٹ تھے ان کے ساتھ اتادی جماعت تھی پی ٹی آئی بھی اور مرتضی وحاب صاحب کے پاس ایک سو ترینوے ووٹ تھے لیکن ایکسریت ہونے کے باوجود نائم اور احمان صاحب کو تسلیم نہیں کیا گیا اور آپ کے سامنے ہیں جو آج کا نتیجہ ہے اور اس کا مین جو وجہ تھی کہ 36 پی ٹی آئی کے جو کنڈیڈیٹس تھے ان کو سیف ہاؤس میں بند کر دیا تھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس ملک میں کوئی قانون ہے کیا اس ملک میں اب بھی لوگ جمہوریت پر یقین کریں گے رنجرز کی موجودگی میں سندھ پولیس اور ویڈ پارٹی کے گنڈوں نے جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے کارکنوں پر آج بدترین تشدد کیا میرے ملک کا اللہ سلامت رکھیں میرے ملک کو لیکن یہ لوگ اس ملک کی سلامتی نہیں چاہتے ویڈیو اچھے لگی ہو تو چینل کو لازمیں سبسکرائب کریں اللہ نکبان